اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں نے انا امریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیچ دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا ایدو جہا نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے اور اس ہائی لیول میٹنگ میں عالی عسکری شخصیات سمیت میڈیا مالکان بھی موجود تھے اس ملاقات میں کیا تیپ آیا ہے کیا ڈسکس ہوا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملاقات کا یہ پہلا دور تھا اور ریپورٹڈلی اس کا اگلا دور اسی ماہ کے اختتام پر پھر متوقع ہے یعنی ایک اور راؤنڈ آف میٹنگ یا راؤنڈ آف ڈسکسن ہونے جارہا ہے اب یہ کیا فرنٹ ہے اور اس فرنٹ کے اوپر کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا پلاننگ ہو رہی ہے کیا ڈسکسن ہو رہی ہے میں آج کے اس ویلوگ میں تمام طرح ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے مارگلہ اور مارگلہ کی پہاڑیاں بہت مشہور ہیں ان پہاڑیوں میں ایک جنگل بھی ہے اور جنگل میں ظاہر ہے کہ آپریٹ کرنے والا تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور جنگل کے بادشاہ کے ایما کے بغیر کوئی میٹنگ ہو جائے وہاں پر اس کو لوپ میں لیے بغیر ہو یہ ممکن نہیں ہے تو جنگل کا بادشاہ بھی آن بورڈ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا اور کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آج کا ویلوگ بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس آف ناؤ السبح کیا ہوا سبح سے لے کے اب تک جو ہے وہ کیا ہیپننگز ہو گئی ہیں اور گزشتہ رات جو ہے وہ کیا ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا دن اس لحاظ سے خاصہ اہم ہے کہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں ہونے جا رہا ہے آج انیس جولائی ہے اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے اندر ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ایک اپ کیا جائے گا اور ایڈ ہاک ججز کے معاملے پر آلیڈ ہی آج سینیٹر شبلی فراز کا جسٹس قاضی فائزیسہ کے نام لکھا ہوا ایک خط اور مراسلہ بھی سامنے آ گیا ہے جس میں وہ جسٹس قاضی فائزیسہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز ایڈ دس پوائنٹ ان ٹائم نہ لگائے جائیں تو بہتر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز پاکستان مسلمی قنون کی جو نظر ساری درخواست ہے اس کو نمبر ایلوٹ کیا گیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین سو بارہ نمبر ایلوٹ ہوا ہے لیکن کل ہی جسٹس قاضی فائزیسہ کی جانب سے اس درخواست کو ایز ارلی ایز پاسیبل لگانے کی استعدابی کی گئی تھی یہ جو ججز کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ججز کمیٹی کے اندر جسٹس قاضی فائزیسہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں اور ریپورٹیڈلی ذرہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزیسہ کو اس میں بھی دو ایک کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی دو ججز ایک طرف تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ابھی ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا ہے جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تب تک اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا اور پرنسپل یہ بات درست ہے ظاہر ہے جب تک کسی کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا کنٹینٹس سامنے نہیں آئیں گے گراؤنڈ سامنے نہیں آئیں گے تو کیسے نظر سانی دائر کی جا سکتی ہے اچھا یہی موقف ہمارے ذرائے بتانے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کوئی بھی ریسپونس دینے سے پہلے ڈیٹیل آرڈر کا انتظار کرنا چاہتا ہے پھر جسٹس قاضی فائزیسہ کی جانب سے جب دال گلی نہیں یا دو ججز نے اس کے اوپر خامی نہیں بھری اور دو ججز نے یہ بھی کہا کہ بھی چھٹیاں چل رہی ہیں دو ماہ کی تو چھٹیاں چھٹیوں کے بعد اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اتنی جلدی کیا ہے لیکن جسٹس قاضی فائزیسہ اس سارے معاملے کے اوپر ریپورٹڈلی خاصی اجلت میں دکھائی دے رہا ہے دوسرا امپورٹن ماملہ یہ ہے کہ عددت میں نکاح کیس عددت میں نکاح کیس سلسلے میں خاور مونی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج نمودار ہوئے اور بائیو میٹرک بھی کرائی اور وہاں انہوں نے لگتا ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے عددت نے کہا کیس ایڈیشنل سیشن جید افضل مجوکہ کی عدالت میں جو وہاں سے فیصل آیا ہے اس کو چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہے آج کے دن کی اور آج ہی الیکشن کمیشن اف پاکستان کا اجلاس دوسرے روز بھی ہونے جا رہا ہے کل اجلاس ہوا تھا ملتوی ہو گیا تھا نتیجہ خیز نہیں ہوا تھا آج اس کا سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے جہاں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اجلاس کی صدارت کرنے جا رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ مری میں کچھ امپورٹن ویٹنگز ہو رہی ہیں مری میں نواز شریف صاحب موجود ہیں آج تک تو ہیں کل مجھے لگتا ہے کہ وہ لاہور میں ہوں گے جہاں رائیونٹ جاتی عمرہ میں انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کرنی ہے اور اس پہ پاکستان دوسرے لیگ نون کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے نون لیگ کے لوگوں کے لیے اب یہ انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں کہ کوئی بھی ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آکے میڈیا کو اپنی ذاتی خواہش پر مبنی بیار نہیں دے گا کہ یہ ذاتی طور پر وہ یہ سمجھتا ہے آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہماری پروگرام میں خورم دستگیر نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک زی سیاسی پارٹی پر پابندی ہونی چاہیے یہ فیصلہ جسٹیفائیڈ ہے تو اب پاکستان مسلمی قنون نے ایک سٹینڈنگ آرڈر ایشو کر دیا ہے جس کے مطابق کوئی بھی رہنما ذاتی خواہش پر مبنی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکے گا اور ہماری ذرائع کی مطابق پاکستان مسلمی قنون نے یہ شکواہ ایوان صدر میں بھی پہنچا دیا ہے اور آصف زرداری صاحب سے شکایت کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے آن بورڈ پیپلز پارٹی کو نہیں لیا اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سیم پیج پر نہیں ہے تو ذرا ان کو بھی روکا جائے تو اس حوالے سے اب جو سیکٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کے ان کے درہو ایک مراصلہ یا ایک پریس لیز جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ ایک وضاحتی بیان کی صورت جاری کی جائے گی اچھا اب میں آتا ہوں ذرا اس میٹنگ کی طرف جو اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی ہے ریپورٹڈلی اس میں ڈی جی آئی سائی بھی موجود تھے ڈی جی آئی س پی آر بھی موجود تھے اور ڈی جی سی بھی موجود تھے یعنی عالی عسکری شخصیات موجود تھی اور اس ملاقات میں ریپورٹڈلی میڈیا مالکان کو مدعو کیا گیا تھا اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے پرائیمیریلی سوشل میڈیا کی مشروب گروت اور سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز اور پروپاگنڈا اور اس سے متعلق باتیں ہوئی ہیں تو میڈیا مالکان نے یہ تجویز دی کہ ذرا سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے ریگولیٹ کیا جائے بلکل اس انداز میں جس طرح مینسٹری میڈیا پر لگام ڈالی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پر بھی اسی انداز میں لگام ڈالی جائے جب تک یہ معاملہ تھمے گا نہیں تب تک چیزیں آگے چلیں گی نہیں پھر یہ بات ہوئی کہ جس انداز میں مینسٹری میڈیا چینلز بہت بڑی تعداد میں آگئے ہیں تو اس سے میڈیا کی گریپ بھی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چند میڈیا چینلز تھے اور ان کو انسٹرکشنز جاتی تھے اور فولی کاربند ہوتے تھے ملدرامد اب کہیں نہ کہیں بیچ میں سے کوئی مسکرین کام دکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے تو یہ جو میڈیا چینلز مینسٹری میڈیا بہت بڑی تعداد میں آگیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم ہے پھر ایک شکوہ اور کیا گیا اور وہ شکوہ یہ تھا کہ یہ جو میڈیا چینلز کے اوپر یہ جو لمبی جوڈیشل پروسیڈنگز دکھائی جاتی ہیں اور ججز کی جو کمنٹری ہے اس کو چلائے جاتا ہے اس سے جو ہے وہ گریز کیا جائے اس سے پرہیز کیا جائے اور جو فوکس ہے وہ ریل ایشیوز کے اوپر رکھا جائے ملک کی ایکانومی پر بات کی جائے گوونس کے اوپر بات کی جائے مینجمنٹ پر بات کی جائے اور کچھ اکڈیامک ایشیوز بھی شامل کی جائے رادہ دن کے اس طرح کی چیزیں اور یہ سب چلیں تو یہ شکوہ میڈیا کے لوگوں سے کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور پر ایک خاص پولٹیکل پارٹی سے متعلق بات کی گئی کہ نو مئی کے لوگوں کو انتشار پسندی سوچ کو جب تک قرار باقی سزار نہیں ملتی ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی رہے گی تو اس سوچ کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس پر بھی بات ہوئی ہے اب یہ ظاہر ہے کہ اگر میڈیا مالکان ہوں گے کسی نشست کے اندر تو اوورال ایک پولیسی وضا کرنا ہے ایک لائن آف ایکشن یا ڈریکشن وضا کرنا ہے کہ جو ٹاپ لیول کی اوپر ہو وہاں سے ہر جو چینل ہے وہ اپنی اپنی انتظامیہ کو نیچے تک جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس کا آئے اور سارے اس کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی درست کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیجٹل میڈیا جس کو عزقری ذرائع ڈیجٹل دہشت گردی سمجھتے ہیں اس کو بھی لگام ڈالی جائے گی کنٹرول کیا جائے گا جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اور لگتا ہی ہے کہ اس کے بعد یہ کنسنسز ہوا ہے کہ کوئی بڑا کریک ڈاؤن یا بڑے کریک ڈاؤن کے طرف معاملات جائیں گے اب اس میٹنگ کا جو دوسرا دور ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسی مہینے کے اختتام پر متوقع ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید چیزوں کو جو فائنل شیپ ہے وہ دی جائے گی آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائی گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دی جب میں بہت سارا خیال رکھے گا آسٹام لکھنے